سن سن میرے بھائی یہ روپیہ آنا پائی سب مایا ہے پرائی کبھی گئی کبھی دوستوں فلموں کے سفر میں آپ کا سواگت ہے کیا آپ نے اس گانے کو سنا ہے سننے میں تو یہ گیت آپ کو کومیڈین لگ سکتا ہے لیکن اس گیت میں جیبن کا ست چھپا ہے پنجابی لوگ دھن پر آدھارت اس گیت میں بتایا گیا ہے کہ روپے پیسہ مایا ہے اور یہ آتا جاتا رہتا ہے اور اس مایا کو چھوڑ دینا چاہیے اس گیت نے حالا کی اتیانت گہرا سندیس ہے لیکن رفی صاحب نے اسے خوب حاصل سے بھرا ہے ایک مسافر خانہ کیوں بھائی ہاں 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 کسی مسافر خانے سے پھر کہا ہے ویڈیو میں آپ کو اس گیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو یہ گیت 1963 میں آئی فلم بنارسی ٹھک کا ہے جسے سنگیت سے سجایا تھا اقبال قریسی نے اور لکھا تھا پریم دھبن نے منوچ کمار اور آئی ایس جوہر بجائے چودی مک بھومی کا نبھائی تھی یہ گیت تین سادووں پر فلم آیا گیا ہے لیکن اس میں مک آباج محمد رفی کی ہے جب رفی صاحب گاتے ہیں بیٹا یہ موہ مایا چھوڑ دے اس سمائے ہاتھ سے پیدا ہوتا ہے جب رفی صاحب گاتے ہیں کہ گئے داس کبیر دنیا ایک مسافر کھانا اس گانے کو سنکا لگتا ہے یہ گیت پنجابی اور ان پرچالت کسی لوگ گیت کی پھرنا سے بنایا گیا ہے یہ محبوب یہ مہت پون ہے کہ محمد رفی نے گیت تین سادووں پر فلم آیا گیا ہے لیکن اس فلم میں محمد رفی نے فلم کے ہیرو منوچ کمار کے لیے بھی گیت گایا ہے اسی فلم میں محمد رفی نے ایک اور کومیڈین نما بیانگ گانا گایا ہے جس کے بول ہیں اس کی علاوہ فلم میں ایک رومنٹک گیت ہے جسے لطا منگیس کر کے ساتھ مل کر گایا ہے یہ گانا اتیاند سریلا ہے لیکن جب یہ گانا ہٹ نہیں ہوا تو اقبال قریسی نے اس دن پر ایک اور گانا بنایا اور اسے فلم چاچا میں رکھا گیا اور وہ گانا سپر ہٹ ہو گیا یہ گانا ہے دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے ایک چمیلی کے مڑبے تلے دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے دو بدن پیار کی آگ میں جل گئے کمینٹ میں جرور بتائیں